غازیباد میں نگر نگم کے بھوتپور بہت چکے بی جی پی پارشت کے خلاف تھانے میں اف آئی آر درچ کی گئی ہے یہ اف آئی آر ایک وائرل ویڈیو کے بات درچ کی گئی وائرل ویڈیو میں پارشت پولس کرمیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں وہیں پارشت نے حروب لگایا ہے کہ پولس دکانداروں سے پیسہ لیتی ہے اس لیے انہیں ایسا کیا غازیباد کے سائب آباد علاقے کا یہ ہے ویڈیو دیکھئے اور یہ ہے جو شخص آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کا نامی اشپال پہلوان ہے اور شیطر تھانا سائب آباد علاقے کے ڈیل ایف کولونی سے پارشت ہوا کرتا تھا لیکن دھماک اب بھی پارشت والی ہے اور وہیں جب سانیوں چوکی سے پولس کرمی سڑک پر جمع دکانداروں کو ہٹانے پہنچے تو پارشت نے دونگ والی ایمٹری مار تھی اور انہوں نے جم کر پولس والوں کو سنایا ساتھی کہا کہ ان کا علاج کر دیں گے وہیں پولس والوں کا علاج کر پاتے اس سے پہلے پولس نے پارشت کے خلاف گمبری دھاروں میں مقدمہ بھی درج کر لیا آج صبح سے سوسل میڈیا پر ایک ویڈیو تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جس سممند میں سنگیان لیا گیا تو پتا چلا کہ کل صبح تھانا سائب آباد شیطرے کی پولس ڈیل ایف ایریا میں اتکرمن ہٹانے گئی تھی اور اس سممند میں کاروائی کر رہی تھی تو اس کے ساتھ کچھ لوگوں کے دوارا ابھدرتہ کیا گیا تھا اس سممند میں پولس کرمچاری کے دوارا دھانا حجر پر تحریر دیا گیا ہے جس سممند میں مقدمہ پنجھگیت کر لیا گیا ہے اور اگریم بیدھانی کاروائی کی جا رہی ہے ساتھیوں میرے بھاڑ کے ویپاری بھائیوں وہ آئے دن پولیس پرشاسن کے دو تین پولیس کرمی جو پریشان کر رہے تھے ویپاری کل ڈی سی پی صاحب سے ملنے کے لکھت میں اپنی شکاعت دے گئے شکاعت ان کی یہ تھی کہ کچھ پولیس کرمی ہے جو انہیں آئے دن پریشان کرتے ہیں ان سے آوے دھگائی کر رہے تھے ہلی پٹری والے دکاندار گریب دکاندار جو کرونا جیسی مہاماری میں کراینی بھرپارے وہ دس ہزار کا چلان کیسے کٹوا لے گئے دس ہزار کا چلان کاٹ رہے تھے لاشٹ میں کہہ رہے تھے کہ پانچ جار روحے میں ہی پہ کمپرمائز کر لو جنتہ پریشان ہو گئے میرے اوپیس پائی انہوں نے مجھے ساری بات بتائی کہ ہم ڈی سی پی صاحب کے پاس بھی گئے تھے جنتہ نے میرے گیا ہم ان کے ساتھ جا کے پولیس کرمیوں سے بات کری انہوں نے مجھے جاتی سوچک سبد اور میرے ساتھ بات تبیجی کری میں چاہوں گا ایسے پولیس کرمیوں کے خلاف کارروائی ہو